السلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہمبل سولر والا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پانچ کلو وارٹ کے سولر انورٹر کو کیسے کننشن دیے جاتے ہیں اور اسے کیسے کننشن کیے جاتے ہیں اور اس ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو سب کننشن کی سمجھ آسانی سے آ جائے اور گائز اس میں آپ کو کوئی مشکل نظر آتی ہے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ کو ہمارے ترقیقار سے اکتلاف بھی ہو سکتا ہے بلکل اور اکتلاف ہو تو ہمیں یقین بتائیے اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے اور جن لوگوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے ہم سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر لازم کلک کیجئے تاکہ ہماری نہیں آنے والی ہر ویڈیوز سب ویڈیوز آپ کو نوٹیفکیشن بار میں ملتی رہے ہیں سلام علیکم گائز ویڈیوز آپ کو بتائیں گے کہ 5P و 8P کنیشن کیسے کی جاتے ہیں انوٹر کے اور اس میں ہم آپ کو جو سیٹی پرکورشنز ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ بھی دکھائیں گے اور جو کرنے چاہیے وہ بھی بتائیں گے اور جن لوگوں نے ہم لوگ اصرین چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے ان لوگوں کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد نائک بھی کریں ویڈیوز جو ان کو اچھی لگتی ہیں اور جو ویڈیوز ان کو اچھی نہیں لگتی ان کوٹیکس کو ٹڑائب نہیں کر سکتے ہیں ۔ اور آپ کے راہے ہماری احمد کے حملے ہیں ہمیں رائے ریجئے ہمیں بتائیں کہ ہم اپنی جو گم پر رنگ کرتے ہیں اپنے کوئی امپروجیمٹ کیسے لائے سکتے ہیں اور کیا کہ کم امپروجیمٹ کیسے لائے جا سکتے ہیں اپنے کوئی ہم بتائیں اور بلکل آپ کے راہے ہمارے لکے کابلے بہتا ہے اب یہ انوٹر ہم نے ماہنگ کر دیا ہے جوار پر وارڈوں کر دیا ہے سب سے پہلے بیٹری بینک کے بیٹری بینک جو ہمارا کنیٹڈ ہے اس میں 3000 ایمپرے کے سیل ہیں جو چار ورڈ پر یوز کر رہے ہیں ایوین 48 بولٹ کا بیٹری بینک ہے 48 بولٹ کے بیٹری بینک کو ہم یہ کنیٹ کر رہے ہیں اور اس کو کنیشن آپ کو دکھا دے دیں اس میں وائر کونسی یوز کی ہم نے وائر گیج کونسی یوز کر رہے ہیں ایک سیکنڈ پڑا ہوں well guys یہ ہم نے بھی positive terminal ہم لوگ connect کر رہے ہیں یہ ہم نے وائر گیج یوز کیا اس پہ 25mm یہ 25mm کی cable ہے flexible copper اور اس پہ ہم نے لکس لگایا copper کا ہی نیگٹیو پر ہم نے یہ کی بھی یوز کیا یہ بھی 25mm same cable ہے flexible ہے 25mm flexible copper اور اس میں لکس یوز کیا ہم نے 25mm کے جو یہ پہلی ٹرون ہم نے connect کر دیا ہے اس کا اب نیگٹیو ٹرون ہم اس میں connect کرنے لگیں well لکس انتہائی ضروری ہوتا ہے کتنے ایمپیر کا بینک ہے اسی ٹائپ کے اس ٹائپ کے سسٹم کے لیے جو ہمیں لوزنگ سے لوس کنیکشن سے اور شورٹ شکر سے بچاتا ہے یہ جو بیٹری بینک ہے ہمارا ہے تو 48V کا لیکن یہ 50 ہنڈیڈز ایمپیر کا بیٹری بینک ہے اس میں لوزنگ کا مطلب ہے نکسان یہ پی وی کیبل ہے جو پی وی ہم نے یوز کی ہے یہ بھی copper ہے 4mm copper ہے 2.4 میں ویڈ گراؤنڈ اس میں لکس لگے ہوئے ہیں آئے لکس خریب بڑھنا بڑھا ہوں لکس کے یہ اس میں ہم آئے لکس use کر رہے ہیں تاکہ اس میں بھی کسی قسم کی لوسنگ نہ ہو کیونکہ ہم اس میں high voltage بھی use کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو inverter ہے اس کی maximum PV voltage 450V اور ہم اس کو maximum voltage پر ہی use کر رہے ہیں ویڈ تکریباً چینہ سے آیا ہوئے جتنے بھی inverters ہیں اس میں ہمیں رائٹ سائٹ پر نیگٹیو ہوتا ہے ٹرمینل اور لیفٹ سائٹ پر پولیٹیو ٹرمینل ہوتا ہے ہم لوگ used to ہو گئے ہیں اس لئے ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بار بار کہ ہم کون سا ٹرمینل یا کون سی وائر کہاں پہ کنیکٹ کر رہے ہیں لیکن گائز آپ لوگ اگر یہ کنیکشن پہلی بار کر رہے ہیں تو کم سے کم فانچ پر اس کو ریچک کریں کیونکہ اس میں پہ نقصان ہو جائے گا آپ کا انورٹر جل جائے گا یہ آپ کی پی وی کی وائر کے بھی مکان ہو سکتا ہے اور این ممکن ہے کہ آپ کی سورہ پینلس کو بھی نقصان ہو جائے گا یہ ہمارا انورٹر ہے 4500 وٹس اس کی میکزم پی وی انپٹ ہے 450 وٹ ڈی سی اس کی میکزم سورہ ورڈیج کی انپٹ ہے پیور سانگ وی انپٹر ہے تیسلا کا 5000 وی اے میکزم آؤٹپٹس کا 5000 وٹ پاور فیکٹر ون کے ساتھ بیٹری بینک 48 وٹ ڈی سی ہم لوگ اس پہ جو وابدہ انپٹ اور سورہ آؤٹپٹ جو کیبل یوز کر رہے ہیں وہ بھی پور اینم کی ہے 2 پور میں گراؤنڈ یہ اس کیبل کا سیمپل ہے اس میں گراؤنڈ الگ سے ہے اور اس پہ ہم نے آگے آئلک سٹ آئے ہوئے ہیں یہ آؤٹپٹ کی کنکشن ہے BCE رن ٹائم کیا اور ہوگا رن صورتا ہوں ہم سبہ اٹھ کے دیکھتے ہیں بس کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی گرٹ اور سبہ کا ٹھائم ہوتا ہوتا ہے ہی 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 سکنے چندلہ ہوئی جہا گھرہا ہے کیا یہ آرسا پہ میں سے جا رہا ہے ابھی ریٹ نہیں کسی پیکنگ کیوڈیو چل رہی ہے اور گائز یہ لوس کنیکشن ہمیشہ بائیس بنتے ہیں شورٹ سرکیٹ کا اور اور لوڈ کا بھی الارم بازوں کا صرف لوسن کی ہی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے تو اس چیز کا بھی خیال خیال رکھئے کہ آپ کے جو کنیکشنز ہوں ان میں لوسن نہ ہو یہ ہم کنیک کر رہے ہیں اب آپ دا انپوٹ گریٹ انپوٹ اس سائٹ پر ابھی تک گریٹ انپوٹ ہے نہیں لیکن ہم کنیکشن پورے کر رہے ہیں تک کہ جب ہم جرورت ہو تو گریٹ کو انپوٹ دیا جا سکے ہمارے پریکر میں جوارڈی ہم نے پرینسور کر دیئے ہیں ہمارے پر بھی چند ہمارے پر بھی چند کو دیئے پر بھی چند ہمارے پر بھی چند جوارڈی ہمارے پر بھی چند گریٹ ایک حصہ اور آپ کرنے خیال لگنا ہے جب بھی آپ انپوٹ اور پوٹ کے کنیکشن کریں تو آپ نے ٹائٹ تو کرنا ہے لیکن حد سے زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا ہے کہ وہ اس کی چوڑیاں سلپ ہو جائیں کیونکہ چوڑیاں سلپ ہونے کے بعد نٹ کی یا اس کے اندر جو ڈیبریاں ہیں اس کی ہونے کی وجہ سے ہے اس میں بھی پرابلوم آتی ہے یہ لوزن کی وجہ سے ہے یہ اس کا طریقہ تھا اور اس کو کنیکشن کرنے کے اس کا پانچ کلو وٹ کے انوٹر کو سب سے پہلے آپ کنیکشن کرنے کے بعد انوٹر کو بیٹری موڈ پر آن کریں اور بیٹری موڈ پر آن کر کے اس کی آپ اس کی سکرین پر بیلیو چیک کر لیں اس کی کچھ کر لیں ہم نے اس کو کنیکٹ کر دیا ہے بیٹری اس میں ہمیں آن کر دیا ہے 48V DCN دے دیا ہے اس کو اور انورٹر آن ہو گیا ہے اس کا ڈسپیل آپ کو بھی رکھا دیتے ہیں ڈسپیل آپ کو بھی رکھا ہے اس کا ڈسپیل آپ کو بھی رکھا ہے ڈسپیل آپ کو بھی رکھا ہے اور ہم اپنی سیکنڈ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اس کی سیٹنگز کا ڈسپیل آپ کو بھی رکھا ہے اور کنیکشن کرنے کے بعد ڈسپیل آپ نے کنیکشن کر لیا اس کے بعد بھی کوشش کیجئے کہ آپ اپنے میٹر سے کلیم میٹر سے اس کے والٹیج ریڈنگز بغیرہ چیک کر لیں پراپرلی ڈسپیل آپ کو بھی رکھا ہے اور اس کے بعد پھر آگیا آپ کنیکشن دے ہیں ڈسپیل آپ کو بھی رکھا ہے ہم نے اس کے کنیکشن کی ہوئے ہیں یہ سولر ہمارا آٹپٹ ہے ڈبیو ہمارا وابڈا کے انپٹ ہے جو جسے گریٹ کہتے ہیں اب ہم اس کے والٹیج چیک کر رہے ہیں ایسی والٹیج آٹپٹ کے اوپر ہم لوگ بریکر میں جو انپٹ دیتے ہیں وہ ہم لوگ نجھے دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ ہے اب اس کے والٹیج آ رہے ہیں 229.5 یعنی 230 والٹیج پورے دے رہا ہے بریکر کے آٹپٹ پہ والٹیج نہیں کیونکہ ہم نے بریکر بن کیا ہوا ہے سو گائز یہ طریقہ ہے انورٹر کو انٹالل کرنے کا پروپا ڈی بی کی اڈو ہے اس پر ہم نے یہ میٹرز لگائے ہیں وولٹ میٹر لگائے ہوئے ہم نے ایمپ میٹر لگائے ہوئے ہم نے تاکہ جو لوڈ چلے وہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے پاس کتنا لوڈ چل رہے ہیں ساٹھ کے سیٹی لگی ہوئے ہوا ہے ساٹھ بڑا پانچ چی ہم نے سیٹی لگائے اس پر لگائی ہوئی ہے لوڈ میٹر کرنے کے لیے وولٹیج میٹر اوپر ہم نے لگائے ہوئے گرین کلر کا سورر پر اور بلو کلر کا ہم نے لگائے ہوئے ہم نے لگائے ہوئے ہم نے انپٹ پر گریڈ کر اب اس پر لوڈ بلکل نہیں ہے اس پہ جیسے یہ زیرو شکر رہا ہے اچھا ہم نے اس پہ جو بریکر کی youse ki ہے یہ ہم نے use ki hain ڈائی کا ہم نے بریکر use ki ہے واب ٹا کی انپٹ اور آٹ پٹ پے 40 ایمپر کا بریکر ہے سولر کی آٹ پٹ پہ انوٹر کی آٹ پٹ پٹ پے اور 63 ایمپر کا بریکر ہم نے لگائے ہم نے لگائے ہے واب ٹا کی انپٹ پر ہونڈ آئے میڈنگ کوریا بریکر ہے اور ہم نے پی وو بریکر لگایا ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں شنائٹر کا 1000 وولٹ DC میکزیمم وولٹس اس کی رینج ہے اور 63 ایمپیر کا یہ بریکر ہے سی ٹائپ میں یہ DC پہ ہو DC بریکر ہے کوشی کریں اپنے پر جو بریکر یوز کریں وہ اوریجنل ہوں اور آپ کی ریکرمنٹ سے میش کرتے ہوئے ہوں